ملفوزاتِ حضرت شاہ عبدالقادر راہ پوری رحمت اللہ علیہ کے سلسلے کا مزید ذکر جو ہے وہ آپ کی پیش خدمت ہے توازہ اور انکساری ترقی کا حزینہ ہے واضح رہے کہ ترقی یہ باطنی ترقی کی طرف اشارہ ہے کہ فرمایا اس میں غصہ راستے میں راہ حائل ہو جاتا ہے ترقی رکھ جاتی ہے جس قدر ہو سکے متحمل ہو حلم ہو بدباری ہو اور مسکینی انشاءاللہ تعالی لے نکلتی ہے میں نے ایک دفعہ کیا حضرت میں نے اس دربار میں ایک بات دیکھی ہے جو کسی اور دربار میں نہیں دیکھی وہ یہ کہ اپنے آپ کو مان دینا ہیچ محس سمجھنا حتیٰ کہ خدام کو بھی اپنے سے بہتر یقین کرنا فرمایا آپ ہاں آپ خوب سمجھے جب تک مسکینی رہتی ہے تو ترقی ہوتی رہتی ہے جب یہ آیا کہ میں بھی کچھ ہوں تو بس وہیں رہ گیا مشایخ کے پاس اسی لیے آتے ہیں کہ رضائل نفس نکل جائیں اور فضائل پیدا ہو جائیں شیخ طبیب ہوتا ہے وہ سالک کے حالات پر نظر رکھتا ہے مثلا بخل ایک نزیلا ہے وہ نکل جائے سخاوت پیدا ہو جائے خود ستائی خود نمائی کی بجائے اپنے آیوب پر نظر ہو جائے ذکر کرنے سے قلب میں انشرح پیدا ہوتا ہے اور اپنے آیوب پر نظر پڑتی ہے ورنہ تو دوسروں کے آیوب نظر آتے ہیں اپنے نظر سے وجل ہو جاتے ہیں وہ جب کی بجائے خدا کا شکر ادا کرے اور انعام خداوندی سمجھے کہ اگر تعالیٰ ہی فضل و کرم نہ فرماتا تو میں تو کہیں کنے رہتا فرماتے کہ لوگ تصوف کو معلوم نہیں کیا سمجھتے ہیں تصوف نام ہے اخلاق فاضلہ آ جانے کا جو بغیر صحبت شیخ کامل کے میسر نہیں آتا تجربہ یہی بیتلاتا ہے انیس سو چھالیس کا واقعہ ہے حضرت اکتوس حضرت شابد القادر راہم اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو مولانا کریم بخش مرہوم پروفیسر تھے عربی کالیج گورمیٹ کالیج لاہور حضرت راہم اللہ کے مناظرہ کر رہے تھے کہ آپ خلافت آپ خلاف سنت ذکر کرتے ہیں مفرد ذکر اللہ اللہ تو بیدت ہے پس اس سے معلوم ہوا کہ اس مفرد بھی ذکر ہے حضرت راہم اللہ نے میری طرف دیکھا تو میں نے ارز کیا کہ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک روئے زمین پر اللہ اللہ کہا جاتا رہے گا کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلد کا سبق دیا اور ترمزی میں بھی یہ حدیث موجود ہے اور فشنزی میں بھی حضرت شاہ صاحب راہم اللہ فرمائز آتے ہیں پولیما منہو الاسمو اسم المفردو ایزا ذکر ترجمہ پس اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں مفرد بھی ذکر ہے خود شاہ صاحب راہم اللہ بھی تلقین فرمایا کرتے تھے نیز حضرت شاہ ولی اللہ الرحمت نے قادریہ کا طریق ذکر فرمایا ہے کہ ان کے ہاں پہلے آٹھ تسبیح پانچ اللہ لا اسم ذات کی اور تین لا الہ الا اللہ نفی و اسبات کی ہیں کیا یہ عبیدت ہے نیز حضرت بلال رضی اللہ عنہو احد احد کا ذکر نعرہ لگایا فرماتے تھے ابن ماجہ صفحہ چودہ جب امیہ بن خلف حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو سوڑو کوب کرتا تھا کیا یہ عبیدت تھا پھر جب حضرت راہ بن رحمت صاحب جرہندہ تشریف لائے مجھے حکم دیا کہ خرل مداسف میں جا کر کتابیں لاکر ہم نے بھی مسئلہ دکھا چنانچہ میں گیا حضرت مولانا خیر محمد جرہندہ مزلہ حضرت میں نے حلس کی کہ تفسیر عزیزی میں وذکر اسم رب بھی کرتا تھا بتل علی تبتیلہ اور مضمن ذرہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تفسیر فارسی پرانی کا نہایت صحیح نسخہ نکل آیا اس میں حضرت شابدالعزیر رحمت اللہ نے نہایت شرح و بس سے اس مسئلے کو لکھا ہے وہ کتاب لاکر میں نے عبارت حضرت کو سنائی موسیقی 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 موسیقی